السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں بیمار خود دعا کرے اپنی یا کیا ہے ما شاء اللہ لوگ بولتے ہیں کہ دعا کیجئے بیمار صحیح ہو جائے ہاں یہ بات تو صحیح ہے بیمار صحیح ہو جائے ہم لوگوں کو دعا کرنے بھی چاہیے اور بڑے فائدے ہیں زیارت کے بھی بڑے فائدے ہیں تیمارداری کے فائدے ہیں دعا کرنے کے بڑے فائدے ہیں لیکن بیمار خود دعا کرے اس کی اہمیت زیادہ ہے آئیے ایک آیت پر غور کرتے ہیں اما یجیب المسترع اذا دعا سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر باسٹھ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارے عبداللہ مکی نے کہا حیلیت الاولیاء جل نمبر چار صفحہ نمبر دس دخل علی تاؤس یعودنی کہ میرے پاس تاؤس آئے تاکہ میری ایادت کرے میں بیمار تھا تو میں نے کہا ادو اللہ لی کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے تو انہوں نے کہا ادو لنفسک تم اپنے لئے دعا کرو فائند اللہ یجیب المسترع اذا دعا کیونکہ اللہ تعالی پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ بیمار کو خود چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے دعا کرے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائق کامل آج اللہ تعافرم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ